اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز میں فضل محمود سرگانہ سے علی ایڈوکیٹ اور رمان فارم سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حضرت خدمت ہوں تب سے پہلی میری آپ سے ریکیسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکراب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکراب کر لیں تاکہ میری آنے والی نئے نئے ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور انشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ کو فیدہ ہوگا تو میری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے جی لمپ سکن یہ بیماری جو آج کل مویشوں میں آئی ہوئی ہے اور بجنوں میں مویشنی سے علاق ہوگے ہیں تو میں آپ کو اس کا ایک بہترین اس کا بتاؤں گا جو میں نے خود ازمایا ہے یہ میری بچڑی کھڑی ہے یہ میری اپنا بڑی قیمتی بچڑی ہے تو پچھلے دنوں اس پر اس کا شدید حملہ ہوا تھا اب بھی کس کو نشان حظر آ رہے ہوں گے اس پر رمپ سکن کا شدید ترین حملہ ہوا اس کو بخار ہو گیا اس نے کھانا پینا پان کر دیا تو میں نے جی اس کو ایک جیسی ٹوٹکا دیا میں نے خود بنایا میرے بیٹے عبدالرمان نے اور میں نے ہم نے جی بنایا اس کو وہ نقصہ جو ہم آپ کو بتاتا ہوں وہ نقصہ ہے جی ایک پاو آپ نے گوڑ لینا ہے پرانا گوڑ یہ کنیانے کے دکانوں پر کالا گوڑ ملی جوتا ہے پرانا گوڑ بنویشوں کے لئے خاص طور پر بنایا ہوتا ہے وہ وہ ایک پاو وہ لے لیں گوڑ کا اس کے ساتھ جی دس گرام آپ نے کالی میریج لینی ہے اور دس گرام ہی نمک ہی عام کھرڑا والا نمک ایرڈائز نمک نہیں لینا اور اس کے ساتھ دس پتے جو ہے نا وہ پان کے وہ درینک آنا پر جہاں پان کی شاپ سے جہاں پان ملتے ہیں وہاں سے آرام سے آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کوڑ پیس لینی ہے تو سیل بیٹے میں یہ جو ہے نا یہ پنیاں سی بن جائے گی یہ کھلوہ سا بن جائے گا اس کو ہاتھ سے ہم پنیاں بولتے ہیں وہ پنیاں سی بن جائیں گی گول گول چھوٹی چھوٹی زیادہ بڑی نہیں ملانی تو وہ میٹھی میٹھی ہوتی ہیں یہ مویشی آرام سے لے لیتا ہے یہ جو میں نے بتایا یہ ایک خوراک ہے جی ایک خوراک ایک ٹائم جی اور اس کو نا جو موٹاسر مویشی ہو اس کو تین ٹائم دینی ہے یعنی صبح دینی ہے دوپیر دینی ہے اور شام کو دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ پنیر ہے جی وہ عام طور پر پنسار کے دکان سے مل جاتا ہے وہ ایک پاو پنیر لے لیں اور اس کو ڈیر دو کلو پانی میں جو ہے نا وہ اوبار لیں کافی سارا جب ایک کلو پانی رہ جائے تو اس کو رکھ لیں اس کو چھاند کا جو پانی ہے وہ صبح دوپیر شام جو موزاسر مویشی اس کو بھی لائیں اس کے لئے وہ رات کو جو ہے نا وہ شکینج بین جو ہے لیمو کی وہ ٹھنڈی اور میٹھی وہ پلائیں اور جو مداثر مویشی اس کو بخار بھی ہوتا ہے روزانہ شام کو جس سے مویشی اس کے کان چیک کر لیں کان آپ کو گرم حسوس ہوتے ہیں تو روزانہ شام کو پینڈال ایکسٹرا کی ٹیبلٹ جو ہے نا وہ ایک دے دیں اور زیادہ زیادہ نیلائیں زیادہ زیادہ ٹھنڈ کریں اس مویشی کو اور انشاءاللہ عزیز آپ کے موشی ٹھیک ہو جائیں گے میری عزمائی ہوئی ہے آپ بھی عزمائیں انشاءاللہ عزیز فیدہ ہوگا اور آپ کے موشی ٹھیک ہو جائیں گے بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صدا شادہ بہت اچھے